حامدہ جواب جانا باجب ہے نا در ہاتھ اٹھا کے والیکم و السلام کہنا پڑھنا تو سلامت رہیں آپ جڑے دوست کھڑے ہونا کہ میری گزارش ہے خالشتن حضور دے ذکر واسد جنہی بابایو تشریف رکھیں آپ سارے دوست بیار جائے بیٹے بیار جائیں تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں نا مطلب ہے میں جانا ہوں بیٹھیں شباش تشریف رکھیں جڑے مرد حضرات نے فوراں تشریف رکھن گئے بہت شکریہ جڑے دوست کھڑے نے انہوں کے میری گزارش ہے بڑے عدب نال بڑی محبت نال تشریف رکھیں دائیں بائیں آگے پیچھے تمام آباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں سرکار کی محفل ہے میں تھوڑا سا تخیر ہو گئی مجھے کیونکہ شبہ مراج ہے اور حاصل بھائی نے گیارہ تیریخ رکھی اور وہ بھی مراج شیف کی رات نصیب ہو گئی تو یقینا ہر شخص سا آج بہت مصروف ہے میں بھی چار پانچ فرورام میں آج میری شمولیت ہے لیکن اللہ جو جو منذور ہو وہی ہوتا ہے جو منذور خدا ہوتا ہے جو دوست کھڑے ہو سہیڈان تھے میری عدبن گزارش ہے پیٹا میں تاڑیہ کے مہدبانہ گزارش کی تھی نکیبہ کون بڑے جملے اندرے بندے نہ بٹھانے تھے میں آج تک نکیبہ نہیں بڑھ سکتے ہیں تاڑی بڑی مربانی بہت شکریہ میں آج جی دنال اپیل کر رہے ہیں چنگا بندہ ہوئی ہوندہ ہے ہون تو سا مولا حسین دا ذکر سنے حسین ہی زید نہیں کر دے حسین بادشاہ دے نوکر زید نہیں کر دے مربانی فرماؤ جڑے دو سائیڈان دے کھڑے ہو عدب دنال تشریف رکھو مرے وطن عزیز دی عظیم اور خوصر تاوازہ ساڑے ممبر دا حسن بن چکی انہیں جنب چون جنب عالم اسلام دی معروف آواز محمد شدادنی بدنی صاحب آپ تشریف لے آئے پاکستان دی معروف مصروف اور خوصر تاواز عالم شور یافتہ سنہ خانِ مصطفیٰ مرزا محمد اکرم قادری صاحب چیچہ وطنی تو وہ بھی تشریف لے آ چکے نہیں ایک سونے جو سنہ خان نے تو سا سماعت کر لے آئے علی شیر حاکم صاحب اور بڑا اچھا پڑھ کے میرا بھائی گیا ہے کاری صاحب نے تو سماعت کر چکے ہو ازر بھائی اپنے مخصوص وقت ساڑے میں بردہ حسن ہونگے اور پھر خوصرت آواز جنہ دی تسی آس لاکے بیٹھے ہو جناب علامہ عمران آسی صاحب انشاءاللہ وہ بھی اپنے مخصوص وقت ساڑے میں بردہ حسن ہونگے لمبی چوڑی میں گفتگو کرن دا آدھی نہیں ہا لیکن کیونکہ دو چار کلامہ دا فقیر موقع میں انشاءاللہ کوشش کرنگا کہ میں دائرہ وقت اچھ اپنی نوکری پیش کرا عزت باف عظیم محب مدینہ مسند صدارتی زینت جناب چودری محمد صلیم آبی صاحب میری دعا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت لکھے اور باکرامت لکھے اور جناب چودری محمد افضل صاحب آپ کو بھی بینیاز آباد رکھے جن کی صدارت میں یہ محفل ہو رہی ہے برادر محترم محمد آصف ندیم صاحب محترم محمد کاشف ندیم صاحب اور ان کی بلی ٹیم کو برادر محترم بھائی محمد افضل صاحب محمد نواز صاحب سمی میں کلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں یقیناً میں امیپور بنگلہ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر آگے تھا میں پہنچا وقت میں لیکن انہوں نے کہا جی ہمارا پر حلم پھوڑا سا تاقیر سے ہے تو میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھا ادھر دھوڑا تھکاوت جسم چور چور تھا لیکن جب انتظام دیکھا ہے تو وہاں سے نکلا امیپور بنگلہ سے تو سوچ یہ تھی کہ جڑا والا جا رہا ہوں اب جڑا والا میں آؤں تو ایسا لگ رہا کہ محفل جڑا والا چھ نہیں ہو رہی بلکہ گمب دے خضرہ دے سائے دے دھلے ہو رہی بسم اللہ اے جڑے بندے حضور واسطے آئے ادھر ایک واری ہاتھ بلند کر کے اینج دا سبحان اللہ بولو کہ میں جڑا والا چھ پہلی واری نہیں آئے پھر ہر بندے کے اپنی مصروفیت ہوتی ہے میرے بھائیوں نے اس محفل کو پہلے ارینج کیا لیکن ان کو مجبوری بنی کوئی ایسا پرابلم بنا لیکن وہ محفل جو ہے وہ منقطع ہوئی لیکن ان کے حوصلے بلند رہے ان کے حوصلے بلند رہے اور آج دوبارہ سرکار کا جشن ہے میں جناب اکیبلا محترم محمد صلیم آوے صاحب اور بھائی چودری محمد افضل صاحب انہ دی پوری ٹیم نوں کروڑہ بار مبارک بات پرش کرنگا اگر توڑی توجہ گمبد خضرہ والا ہے تو ایک جملہ توڑے حوالے کرنے لگا کہ ایک شیر دا سارا لین لگا جے کہ حمد اتے میم ہے سونی سونیا تیرا نا کمال یار کمال کمال حمد اتے میم ہے سونی سونیا تیرا نا تیرے اتوں صدقے آقا میرا پیوت میری امان سبحان اللہ یہ دا عقیدہ ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھائے یہ دا عقیدہ ہے یہ دا عقیدہ ہے کہ میرے تن من دن در سر در اولاد مال سب کچھ سارا دبابت قربان حد جان کے ایک اور یہ جیتا سبحان اللہ بولے میں نوں پتہ لگ جائے سنی مادہ پتہ رہے ہیں سبحان اللہ کیا جی مت کے بول سبحان اللہ کیا جی مت کے بول سبحان اللہ دوبارہ شیر پیس کر رہے ہیں حمد اتے سب کے عقا میرا پیوت ہے میری ماں یعقیدہ جناب محترم سنی مابی صاحب کا نہیں جناب محترم چودری افضل صاحب کا نہیں میرے بھائی آسن ندین کا نہیں کاشم ندین کا نہیں صرف امتیاد بھائی کا نہیں نماز صاحب کا نہیں صرف میرا نہیں تمہارا نہیں یعقیدہ سیدنا صدیقی اکبر کا ہے تھند پہ جائے یا تھند پہ جائے نا میراج کی رات ہے میراج کی رات ہے تیری میراج کتنا ہوئے کلم تک پہنچا میری محراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مندہ بولے گا اگلا جملہ اٹھ پانچ منٹ رہوں گا آپ کے اس کے بعد میرے بھائیوں کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کرنی ہے تمجھو یہ عقیدہ صدیق اکبر کا ہے یہ عقیدہ فروقی آزم کا ہے یہ عقیدہ مولا علی کا ہے یہ عقیدہ جناب عثمان پاک کا ہے یہ عقیدہ ہر صحابی کا ہے یہ عقیدہ ہر طابعی کا ہے یہ عقیدہ تبہ طابعی کا ہے یہ عقیدہ ہر ونی کا ہے یہ عقیدہ غوثے جنی کا ہے یہ عقیدہ محرے علی کا ہے تیرا دل کرتے ہاتھ اٹھائیں یہ عقیدہ میرے بہت زرگار کا ہے عقیدہ کیا ہے ہم دتے میم ہے سوڑی سوڑیا تیرا نا تیرے اتو صد کے آقا میرا پیوت ہے میری ماں تیرے اتو صد کے آقا میرا پیوت ہے میری ماں تیرے ہوتو صدقے بچپن سے میں نے ایک شیر سنا بھی تھا ہر ملبر پہ پڑھا بھی ہے پچیس سال ہو گئے مجھے دنیا میں پھرتے پھرتے نہ جانے کتنے ملکوں میں جاتے جاتے یہ شیر سناتا رہا کیا کہ میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں تاڑی مسکراہر تو صدقے جاما آج میرا امجد بھائی کیونکہ میراج کی رات ہے اور ہر بندے میں کو خوشی ہے اے طرح گوڑے ہیں تو عطلہ دیو یہ گوانڈی دیں گوڑے ہیں تو عطلہ دیو ایڈی ٹھنڈ ہے نہیں جیڑے ایک ایک بندہ چار چار چادرہ لے کے بیٹھے دیو اب موسم بڑا اچھا ہو گیا دل کا موسم اچھا ہونا چاہیے جملہ میرا سماتھ فرمو میں گلے سنا خان کو دعوی دوں ڈیڑھ بینر میں توجہ بچپن سے سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے لکھا بھی ہے کئی بار کیا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا کیا کہا جائے اصلاح تو اچھا اصلاح تو وہ صلاح علیہ کیا یا رسول اللہ توجہ رکھنا درہا ڈاکٹر گھنٹ ہے ڈیڈ باڈی ترہ گھنٹے گھر چپی روے تو چیرے درنگت بدل جاتے ہیں دس گھنٹے پی روے پیرند ناخنہ ترہ کے سیر دے والا تک مکمل ڈیڈ باڈی جیڈا بندہ مار چکے ہوندہ ہے اوڈی رنگت کالی ہو جاندی ہے پیٹ پھول جاندہ ہے امان دی نظر نہ سوچو چاند مہینے پہلے ایک جنادہ پڑے آجے جیسے مسلک داوی ہیں تینوں مبارک لیکن اترسر میرے مسلک دے مندے نہیں گئے ہر بندہ ہوتے پہنچی ہے حجے تک پاکستان تے پاکستان انڈیا کے ٹی وی اینکر بھی سر پکر کے بیٹھ گئے اتنا چمکتا چہرہ تو وہ جو رکھنا حضرات اگر ساٹھے چودہ سو سال بعد تحفظ ختم نبوت کے خادم حسین کا یہ چہرہ ہے تو میرے حسین کا چہرہ کیسا ہوگی میں ایک جملہ دیتا ہوں ایک جملہ بس ذرا لائف چلنے دے اس کے بعد مجھے پتہ ہے اللہ نے آپ کو عزور بایان چلانے کے لیے یا سارے آپ کے بٹن میں طاقت رکھی ہے میں صرف ان کی طاقت دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو ہاتھ بلند کر کے بولے گا تاجدار ختم نبوت کیمرہ میں نے بھائی کیمرہ گھما بس آج میراج کی رات ہے کوئی کلام پڑھو یا نہ پڑھو اسے نہ رہے تھا جواب ضروری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لپیک 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 یار ایک منٹ میں نے ایک گلدوس ہو یار اجڑے دو سمیمبر تھے بیٹھے ہو اگر تھے گھر بندہ چودری بند کے بیٹھا ہے بھائی اس بندے دی چودرہ اور سلام جیڑا ظلف رسول دا نوکر بن کے بیٹھا ہے بس بندہ اس بندے دا ہاتھ میں کھنا ہے اس بندے دا ہاتھ میں کھنا ہے جیب دا ہاتھ پاہ دیت جائے حضور دی عزت از راستے ہاتھ پہ لے بلا دو جائے بس اور کچھ نہیں چاہیے میراج کی رات ہے میں دیکھوں گا کس کو کتنی میراج ملتی ہے لپیک یار رسول اللہ اینہ نے بولن دے یار اینہ نے بولن دے نا ایک کو سیڈی دے مہتاد نے دونے ہاتھ بلاد کر کے دونے ہاتھ بلاد کر کے ہاتھ تو اٹھائے گا جیدی ماں بھی حسینی جیدہ باں بھی حسینی جیدی جہدہ بھی حسینی جیدہ مال بھی حسینی جیدی عزال بھی حسینی جیدہ ممبر بھی حسینی جیدہ کلمہ بھی حسینی حسینی بن کے بولو لپیک بہت شکریہ جی بہت شکریہ بطنی اگلا سا آوے نہ آوے دلتے جملہ نکلے تے زبان تے آگیا مدنی شاہب اپنے میرے جتنے بھی بیٹھیں میرے ایک کی جملہ ہے کاش اللہ کھار بھئی علاقے آسف بھائی کاشف بھائی جناب محترم حاجی محمد سلیم آبے صاحب اور چودری محمد افضل صاحب بھائی امتیاد بھائی نواز اینہ دے برادران اینہ دی فیملی نے معیشت دنیا دی تباہ ہو گئی اس کرونے دی وجہ تو اینہ دے باوجود لکھر بھی علاقے اظہار کس گلدہ کیتا ہے کہ کل ایسا موسم آ جائے اگر بچے آباس دو 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 فیڈر نصیب نہ ہویا پانی جو گزارہ کر لما گئے لمبی چوڑی کٹھی نہ لمبے گی تے ککھا دی کلی جو گزارہ کیتا جا سکتا ہے لیکن حسین کے نانا کی عزت پر اٹھی ہوئی انگلی نہ کل برداشت تھی نہ آج برداشت ہے نہ کل برداشت ہوگی اگر یہ عقیدہ ہے تو بس ہاتھ چاکے کوری کہہ دے تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو بڑی میرے باری جی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موسم مدینہ پاک میں عطا فرمائے تو دعایں ہوگی کرونا بھی جلدی ختم ہو جائے یہ موسم میں مل جائے تیسرا مدینہ کی حاضری مل جائے میرے ایوان میں میں اپنے مزبان محفل بھی ہیں خادم محفل بھی ہیں اتنی میند کی ہے اتنی کاوش کی ہے اور بڑی خوشی محسوس ہو رہا ہی ہے کہ اگر بندہ اپنے بیڑے چسا جا کے اتنا خرچہ کر کے سائنیاں دی بار کا جس تغاثہ خود پیش کریں میرے بھائی کاشف ندیم صاحب سے ملتم سورہوں کے وہ تشریف لائیں اور آکر نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار گا جب گلہائے عقیدت پیش کریں اونج بھی سونے ہیں اونج بھی سونے ہیں سبحانہ اللہ ہو لی ہو لی بلو کہ بندہ بھی ہوشنا ہو جائے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ